میڈیسن کے پتے کی خالی جو سٹرپس ہوتی ہیں ہم ویسٹ کر دیتے ہیں آج ہم ان سٹرپس سے ایسے یوسفل ہیک کریں گے اور کچھ جو گندے ہوئے آٹے کے بول ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ آپ کو ایسے آئیڈیاز بتاؤں گی جو آپ نے پہلے نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں اور آپ کی زندگی کو بہت آسان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتسام کریئیٹیف پاور میں آپ کو خوش آمدید ہے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں میری ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس چوڑی پجاما جو ہیں پہلے سے سلے پڑے ہیں اب ہم ان کو یوز کرنا نہیں چاہتے اور بچے پہنتے ہوئے ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو اب ہم ان کا کیا کریں تو اس چوڑی پجامے کا کچھ میں آپ کو زبدست سا حل بتا رہی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ دیکھیں میرے بھی زبدست سی ایک شرٹ تھی جو آج کل کے سیکوینس کے ٹریڈیشن کے مطابق تھی تو میرے پاس بھی یہ چوڑی پجاما تھا جو میرے بھی کسی استعمال میں نہیں آ رہا تھا تو آج میں انہیں کہا چلیں میں اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک آئیڈیا دینے جا رہی ہوں لیکن چوڑی پجاما کتنا لمبا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ نیچے سے کافی تنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چوڑی جیسے بالا جاتے ہیں اس لیے تو اس کو چوڑی پجاما کہتے ہیں تو اس کی سائڈوں سے میں نے اس کی سلائی کو دھیڑ دیا ہے کیونکہ مجھے اس کی تھوڑی چوڑائی چاہیے تھی جو نیچے سے کپڑا ہم نے ایکسٹر اتارا ہے ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اگر تو آپ کو نیرو ٹروزر چاہیے تو آپ ایسٹیز ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں سائڈ پہ سلائی لگائیں اور اس کو یوز کر لیں اگر نہیں تو اس کو تھوڑی چوڑائی چاہیے کہ آپ کو جو ٹروزر ہے وہ تھوڑا چوڑائی والا چاہیے تب آپ اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے بعد آسن سے لے کے نیچے تک اس کی اس طرح ترچھی ٹروزر کی سلائی لگائیں تو آپ پر ٹروزر تیار ہے پینٹس یا کسی جگہ بچے چنگم کھاتے ہوئے چپکا دیتے ہیں اور اتارنے کافی مشکل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بہترین حال ہے کہ ایک آئیس کیوب لیں اور اس کے اوپر رکھ دیں جب آئیس کیوب کی تھنڈک سے جو چنگم ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی تو یہ کپڑے پر بھی اس طرح گھیلہ کر دے گی اور یہ تھنڈک والا ہی چنگم ہوگی تو آسانی سے جب آپ ناخن سے کھرچیں گے تو یہ آسانی سے آپ کی بابل گم آپ کے کپڑے سے اتر جائے گی اور آپ کا کپڑا بھی گندہ نہیں ہوگا پوٹرز کی کیف بنانے جا رہے ہیں ضرورت تھی کہ کوئی لیکوڈ چیز اپنی باٹل میں پور کریں تو کیا کریں گے کیف بنانے کے لیے باٹل کا اوپر والا حصہ میں نے اتار لیا ہے اور اس طریقے سے کین کے اوپر رکھیں گے اور باٹل کو اس کے اندر پور کر لیں گے جو سیکنڈ والا ہیک ہے وہ بھی بڑا زیوسفل ہے ہم جب جھاڑو وغیرہ اپنے گھر میں دیتے ہیں جو سوفے ہوتے ہیں ان کے نیچے کافی کم سپیس ہوتی ہے جہاں پر جھاڑو نہیں جا سکتا اور ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کے نیچے جب جھاڑو نہیں جاتا نیچے گند رہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے انسیکٹ وغیرہ اپنا بسیرہ کر لیتے ہیں اس لیے نیچے کی ڈیپ سفائیوی مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے دیکھیں جھاڑو میرا کتنا موٹا ہے اور اس کے نیچے بہ آسانی نہیں جا رہا تو اب میں اس کا کیا حل کروں گی میں بھی ڈیپ کلینک کے بارے میں کافی کونشس ہوں تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک سٹکلی ہے اور ایک پرانی ساکس جو پھٹی پرانی آپ کے پاس ویسٹ کر دیتے ہیں وہ لے لیں میں نے تھوڑی لمبی لی ہے کیونکہ میرے جو سوفے کی چوڑائی کافی زیادہ ہے ایک ماسکنگ ٹیپ لے لیں چوڑی ہو یا جیسی بھی ہو تو اس کو الٹا دونوں سائٹ سے فورڈ کرتے ہوئے جو چپکن والا حصہ ہے وہ آپ اوپر کی طرف رکھیں تو اس طرح آپ سوفے کے نیچے اس پورے ڈنڈے کو آپ اندر لے جائیں اور لاتے ہوئے پورے سوفے پر اس طریقے سے پھیر دیں تو آپ دیکھیں جو اس کے نیچے ڈسٹ وغیرہ ہوگی وہ نکل جائے گی اور جو بال وغیرہ ہوا سے یا پنکے سے اڑتے ہیں وہ ٹیپ پر بہرسانی چپک جائیں گے اور اس طریقے سے سوفے کی نیچے سے ڈیپ کلینک بھی ہو جائے گی گرمیاں جانے کا نام نہیں لے رہی لیکن کیڑیاں ہیں کہ اپنا گھر بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی باہر سے اندر آنے کے لیے کھڑکی ان کے لیے بہترین راستہ ہے تو کیڑیوں کو بگانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ میں نے ایک مالٹا لیا ہے اور مالٹے کا چھلکہ اتار لیا ہے اور جس جگہ کیڑیوں کا آپ کو راستہ نظر آئے اس جگہ پر آپ رگڑ لیں اور جہاں پر آپ کو محسوس ہو کر کیڑیوں کا بل یہاں پر بنا ہوا ہے وہاں پر آپ چھلکے کو رکھ دیں تو آپ کی تمام کیڑیاں بھاگ جائیں گی ڈیلی یوز میں جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو حالی ریپر ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں لیکن یہ ریپر آپ بالکل مت پھینکیں یہ بڑی کام کی چیز ہیں تو آپ کے کس طریقے سے کیسے کام آ سکتے ہیں تو چلے آئیں ایک سیزر لے کر آتے ہیں میں نے ایک بڑی سیزر لی ہے اور ایک بڑی سیزر لی ہے بڑی سیزر سے ہم اس طریقے سے ایک تچھے سٹرپ کو کٹ لیا ہے جو بلکل باریک ہے اور پیچھے سے تھوڑی چوڑائی میں میں نے کٹی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ باریک سیزر لے لیں جو ہم اکثر پلکنگ وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں باریک والی سائٹ پر میں نے چھوٹی کہنچی سے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے جس طرح کہ آپ کو کلوز نظر آ ہی رہا ہوگا اب ہم سوئی لیں گے فورٹی یرز کے بعد ہماری قریب کی جو آئی سیڈ ہوتی ہے کافی ویک ہو جاتی ہے اور سوئی میں دھاگہ ڈالنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے تو آپ کو میں لائف دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنی آسانی سے دیکھیں میں نے سوئی میں دھاگہ ڈالیا ہے بغیر گلاسز کے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ آسانی سے سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ مشین کی سوئی چاہتے ہیں کہ اس میں بھی دھاگہ ڈالنا ہو تو یہ آپ کا ایک پرمننٹ دھاگہ ڈالنے والا ٹول بن گیا ہے تو دیکھیں یہ اس سوئی مشین کی ہے اور مشین کی سوئی میں بھی میں نے اس کے ساتھ کتنی آسانی سے دھاگہ ڈال لیا ہے اور آج کے بعد آپ کو کسی کو پکارنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں آکے دھاگہ ڈال کے دو بلکہ آپ اس ٹول کی مدد سے آسانی سے سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں اور متاجی کے بغیر اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں تو ہے نئی فائدہ من ٹپ اسی طریقے سے یہ سٹرپ اور کس کام آ سکتی ہے تو جو سینٹر والی جو سٹرپ تھی وہ بھی میں نے زائع نہیں کی اس کا میں ایک فور فائدہ بتاتی ہوں اس کو آگے سے میں نے نوک کی شیپ میں کٹ لیا ہے لیکن میں نے اس کے لیے پہلے باریک زیادہ کٹا تھا لیکن اب میں اس کو زیادہ باریک نہیں کٹ رہی بلکہ اس کو اتنا ہی رہنے دے جتنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی پکڑ بھی مضبوط چاہیے تو اس کو اب چھوٹے چھوٹے سے سیزر کی مدد سے ہی کٹ لگاتے جائیں پہلے ایک سائٹ پہ میں نے تھوڑے سے سیزر کو رکھتے ہوئے ترچے کٹ لگائے ہیں اور دوسری سائٹ سے سیم جو جو جگہ رہ گئی تھی وہاں پر ایک ایک کٹ لگا دیا ہے جیسے کہ آپ کو مووی میں نظر آ رہا ہے چلتے ہیں ہم اپنے واش روم کے واش بیسن کی طرف جو کہ بند تھا کافی عرصے سے اور کھل نہیں رہا تھا اس وقت اس کے اندر پانی نہیں ہے ہم نے سٹریپ بنائی ہوئی ہے اس کو جو ڈرین کے جو سراغ ہیں اس میں آپ انٹر کر دیں اور اپ اینڈ ڈاؤن کرتی جائیں پہلے ایک سراغ سے کریں پھر دوسرے سراغ سے تو اس طریقے سے دیکھیں جہاں پر کچرا ہوگا بازیادہ تھا تو بالی پنسے ہوتے ہیں اور ان بالوں پر جب کچرا جمتا جاتا ہے تو ہمارا جو واش بیسن کا ڈرین ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور ہمیں کافی ارجن ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے کتنی آسانی سے اپنا ڈرین اوپن بھی کر دیا اور اس کو سٹریپ سمیت پھینک دی دیا اس طرح کی چار پانچ سٹریپس میں نے بنا کر رکھ دی ہوئی ہیں جو کہ میں اپنے واش روم میں بڑی آسانی سے یوز کر لیتی ہوں کچن میں چلتے ہیں تو یہ جو دیچ کی ہے میں کچھ اس کے اندر بنا رہی تھی تو میں نے کہا اس کا بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں چمچ اس کے اندر گر گیا ہے پانی گرم ہے اور میرا ہاتھ جلنے کا ڈر ہے تو اب میں کیا کروں گی میں ایک ربر بین لوں گی اور چمچ کو نکال کے ربر بین اس کے اوپر رول کر دوں گی بلکل کنارے کے اوپر میں نے ربر بین کو اس طریقے سے رول کر دیا ہے اب میں چمچ سے اگر اس کو ہلاؤں گی بھی تو یہ چمچ اندر نہیں گرے گا یہ ہینڈ میڈ ہم نے لیمب بنایا تھا لیکن اس کے اوپر اب ڈسٹ کافی پڑی ہوئی ہے اور اس کو صاف کرنے کا ایک زبدست طریقہ آپ کو بتائیں گے اگر تو ہم گیلہ برش یا گیلے کپڑے سے اس کو صاف کریں گے تو اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی اور یہ لیمب ہمارا ختم بلکل برباد ہو جائے گا تو اس کے لیے میں نے ایک آٹے کا بول لیا ہے اور اس کو خشکہ لگا کے تھوڑا ٹائٹ اس کو رول کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ بال مزید اور ٹائٹ ہو جائے اور میرے ہاتھوں کے ساتھ یہ بلکل نہیں چپکے بس آپ کا بال آپ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو چلیں اپنے لیمب کی طرف چلتے ہیں تو لیمب کے اوپر اس کو اس طریقے سے رول کرتے جائیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اس طریقے سے جتنی بھی اس کے اندر ڈنسٹ اس کے پورس کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ آسانی سے باہر آ جائے گی اور آپ دیکھیں کتنی آسانی سے آپ اس کی صفائی کر سکیں گے دیکھیں لیمب میرا بلکل کلین ہو چکا ہے جبکہ اس کے جو نیچے والا لیمب ہے وہ میں دکھاتی ہوں کتنی اس کی اوپر ڈسٹ بنی ہوئی ہے اب گھر میں موجود جو لیمب ہے وہ ہم نے ایک گھر میں ہی موجود معمولی سی چیز کے ساتھ کتنا صاف بھی کر لیا اور ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی اور ڈسٹ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے نکل گئی ہے اور آت ہمارے ہاتھ بھی بلکل گندے نہیں ہوئے اب آتے ہیں اپنے چنیوٹی فنیچر کی طرف جو کہ اس کی کڑھائی ہے اور کاروینگ ہوئی ہے جس میں کافی ڈسٹ پھنسی ہوئی ہے زیادہ گرائی والی ڈسٹ تو نہیں نکلے گی لیکن جو کاروینگ تھوڑی گہری نہیں ہے اس کی ڈسٹ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے تو دیکھیں یہ بال سے اس کی ڈسٹ چلی گئی ہے جبکہ اس کی بنیسبت دیکھیں جو دوسری والی ڈسٹ بنی ہوئی ہے وہ کتنی آپ کو نظر واضح آ رہی ہے اس طرح سے آپ اپنا چنیوٹی فنیچر بھی اس میتھرڈ سے صاف کر سکتی ہیں بچوں والے گھروں میں کیا ہوتا ہے آئے دن کبھی گلاس ٹوٹا ہے تو کبھی کپ ٹوٹا ہے شیشے کے چھوٹے پیس اٹھا کر ہمارے ہاتھ کبھی کبھی تو زخمی ہو جاتے ہیں بڑا آسان سا حل لے کر آئی ہوں کہ یہ شیشے کے جو چھوٹے پیس ہیں ہم کیسے اٹھائیں گے تو یہی آٹے کا جو بال تھا اسی کی مدد سے ہی ہم یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں وہ فرش کر اس طریقے سے رول کرتے جائیں گے اور آسانی سے یہ جو پیس ہیں اس آٹے کے بال کے اندر آ جائیں گے میں امید کرتی ہوں کہ میرے یوسپول یہ حیکس آپ کو پسند آئے ہوں گے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنی لائف پر اس کو اپلائی کیجئے گا اللہ حافظ